بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور آج کا جو ہمارا لیکچئر ہے لیکچئر نمبر تھری سبیئے یہاں پہ جو ان سے آپ لوگوں کی لئے میں نے تھری لکھا ہے اور اس کے اندر IP version basic concept سے ہم آگے advance level کے concept میں جائیں گے اور اس کا practical کریں گے ٹھیک ہے practical کے اندر ایک ہماری چھوٹی سی لیب ہوگی کہ IP version 6 کو configure کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد static routing اور static routing کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے OSPF ٹھیک ہے اور OSPF کا version 3 دیکھیں گے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں some interesting facts یہ آپ کی جو Cisco.com Cisco کی جو official guide ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ arpa net roughly begin ہوئی 1970s میں university research organization بن گی commercial domain جو .com domain 1990s میں بن گی internet for all 2000 میں رفلی سب لوگوں کو internet ملنا شروع ہو گیا across the globe میرے خیال میں اسے تھوڑا سا پہلے کی بات تھی اور ایانا give out the last public a block address یہ رفلی ایک دو سال پہلے جو انسا ہے نا دو تین سال پہلے ایانا نے اپنا جو last class a کا جو block ہے وہ دے دیا ٹھیک ہے یعنی ip version 4 آج ڈیک ہے ڈیکس 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 yea ڈیکس پہل πε آگ آگ ڈیکس ہوجائیں گے اس کا پھر شورٹ ٹام فوراں فوراں سلویشن نکالا گیا یہ نائنٹی تری نائنٹی فور کی بات تھی کہ نیٹ اور سی آئی ڈی آر جو انسا ہے اس کا کونسپ دیا آئی پی ورزن سیس کی آر ایف سی لکھی جا چکے اور آپ لوگ حیران ہو گئے یہ نائنٹی نائنٹی فائیف کی اندر جو انسا ہے یہ کام ہو گیا تھا مگر اس میں بہت سارے چینجز آگئے ٹھیک ہے پھر نائنٹ اور سی آئی ڈی آر نے آکے نہ مینلی نائنٹ نے آکے نائنٹ اور پیٹ نے آکے جو انسا ہے نہ بہت سیٹ بیک دی آئی پی ورزن سیس کو ٹو تھاؤزنڈ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو سب نے آئی پی ورزن سیس کا کونسپ چھوڑ دیا یہی جسی طرح ٹوینٹی ٹوئی 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 ہو جائے گا مگر that is the time scale they are looking for اچھا اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے جنسا ہے یہ ویسے میں نے normal scenario کے اندر جس طرح میں ہم لوگوں نے پچھلے lecture میں discuss کیا آپ کی book کے اندر یہ picture تھی اس لیے میں نے یہ picture بھی lecture میں ڈال دی کہ ایانا نے جنسا ہے specific address لیا اور اس نے ارین کو دی دیا نورث امریکا کو ٹھیک ہے ایفرینک کو دے دیا اپنک کو دے دیا یا ڈیفرنٹ جو بھی distributors ہیں انہیں دے دیا انہوں نے آگے isp کو دے دیا تو یہ یعنی 16 اور 16 ٹھیک ہے ہم اسے کہہ دیتے ہیں 32 bits ٹھیک ہے یہ 32 bits ہوگی ٹھیک ہے slash 32 کا address اب اس سے آگے جنسا ہے company نے آگے 4 bits جنسی ہے 16 bits اور ایڈ کرتی تو 32 plus 16 تو رفلی 48 تو یہاں پہ slash 48 کی subnet id یعنی network prefix use ہو رہا ہے تو یہ slash 42 اگر یعنی آپ کو اپنک یا ایرین نے آپ کو slash say for example 16 کا ip ڈریس دیا ہے slash 16 network id ہے اور آپ کا isp جو اس پر 16 bits کی فردہ subneting کرتا ہے تو آپ اپنی company میں like آپ کو slash 48 کے ساتھ company one میں مل گیا آپ کے بعد 16 bits سے اس کے ساتھ play کر سکتے ہیں so یہ وہ hierarchy ہے جو میں نے last lecture میں بنائی تھی مگر آپ کی book میں slide بنی ہی تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگ کو show کر دوں آگے چلتے ہوں آگے یہ اس کے دوبارہ timeline ڈی بھی تھی تو میں نے کہا worth sharing 2010 کے اندر ip version 4 کا cloud ڈیتھا ہے ip version 6 2010 یہ جو آج کل ہم لوگ اس range میں ہیں 2020s میں after all something around یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے 2020s کی range میں 21 22 23 سے لے کے اور 2030s کے اندر according to cisco book jones i have وہ پوری کی پوری ip version سے اس کا cloud ہوگا اور ip version 4 hardly کہیں پر ہوگا تو ابھی آپ کو بتائے کہ ہم لوگ ڈیر ip مارے پاس ہاتھ سال اور ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کہیں جا کے 2020s میں جائیں گے تب تک آپ لوگ network consultants بن چکے ہوں گے انشاءاللہ some more information ip version 6 suppliers over this times as many ip addresses than ip version 4 ہم یہ بتائے کہ یہ بہت زیادہ number ہے بہت huge range ہے سب لوگے ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے older ospf version 2 جونسہ ہے وہ upgrade کر دیا گیا ospf version 3 use ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ipv6 کی deployment کرنی تو آپ کو ospf version 3 کی ضرورت ہے eigrp support کرتا ہے اور rip جونسہ ہے وہ rip next generation اسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس نے networks کے اندر جونسے ہیں وہ rip لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک term what is the subnet id اگر آپ کے پاس ایک ip address ہے ip version 6 کا اور اس کی subnet ڈی کیا ہے ہم نے already discuss کیا اگر یہاں پہ slash 64 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ip ڈریس کی جو 64 bits ہیں وہ آپ کی subnet ڈی ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ایک group ہے جسے میں octate کہہ رہا تھا یہ 16 کا ہے 16 32 یہ کتنے کا ہو گیا 48 اور یہ دوبارہ 64 تو یہ اتنا portion آپ کی subnet ڈی ہے اور اس کے بعد آپ کی جونسی ہے وہ unique identifier ہے جس کا ہم نے EUI کا reference بھی دیکھا تھا practice makes the man perfect ا Transport اگر آپ کے پاس ایے ایک ڈریس کا printed любим حلی جنس کا ہوگئے تو اس کے لکھ اور اس ایخ دیں آپ اسے پاہوں جنہوں میں ہم یہ مل ڈریوں یہ اسے طرف لکھیں گے یہ 2 octates کو کیا کریں گے وگن ہن لڑقولیک کریں گے ایک عنہ پر ہم اٹھا نہیں کریں پر ہم اٹھائیں آپ نے ہمارے پاس یہ پر ادر علمائے جنس پرابر اپر حلی وہاں رکح ft ڈبل کیم ایسا تو خان کر جانا ہے Brazilian Jadi ڈبل کین ہے اسی طرح آپ کی بن جائے گا comunidad وہ یہ بن جائے گا تک ہم آپ کی بن جائے گا چل جامائے ہیں اور باقی اندر designer ہوتے تھے پورے ڈریس میں ایک دو تین چار پانچ等ے سات ایٹ بیش میرا ہیں تو اس کا مطلب ایک وزرıl یہ ہےauso drug اور اس کے آگی سات پیریڈز اور ایڈ ہوئے ہیں ایک دو تین چاہ پانچ چھ سات سات پیریڈز ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم نے اس ip address کو جو انسا ہے وہ کرنا ہے نکالنا ہے شوٹر فورمیٹ میں لکھنا ہے تھری فور بی اے ٹھیک ہے تھری فور بی اے کھولن بی کھولن سی پھر ڈبل دور اور ٹوئنٹی ایک دو تو تین چار پیریڈز ہوگے پانچ چھ سات آٹھ پانچ چھ سات آٹھ یعنی یہ پانچ چھ سات آٹھ جو سے بیچ میں 0 ہے جب بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی تو آپ نے straight away بنا لینا یہ آٹھ پیریڈز ہیں ایک پیریڈ یہ بن گیا دوسرا پیریڈ یہ بن گیا تیسرا پیریڈ یہ چوتھا یہ ہے بیچ کے چار پیریڈز کدھر ہیں ان دو کھولنز کے بیچ میں ٹھیک ہے what is the prefix ٹھیک ہے prefix means subnet id کیا ہے اب اگر آپ کے پاس یہ ایک ip ڈریس ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس کی subnet ڈی کیا ہے آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اس ip ڈریس کو آپ پہلے full uncompress کریں uncompress کیسے کریں گے period ایک یہ ہے دو یہ ہے تین یہ ہے چار یہ ہے یعنی اس کی مطلب اس کے اندر چار zeros ہیں ٹھیک ہے چار zeros کے periods ہیں جب میں اسے چار zeros کی پیریڈ کہہ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ایک zero کو پیریڈ دوسرا zero کو پیریڈ تیسرا zero کو اور چار zeros actually اس طرح کے چار zero کے period ان دو کولنز کے بیچ میں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا prefix بتانا ہے 64 bits کا ٹھیک ہے یہ ایک period جانسا ہے وہ کتنے bit کا ہوتا ہے 16 اور باقی کتنے zeros ہیں ٹھیک ہے تو میں کہوں گا 3 2 1 0 ٹھیک ہے ایک دو تین چار یہ ہو گئے بتیس ٹھیک ہے سولہ سولہ بتیس اور 48 اور 64 اس کے بعد باقی یہ ہو گئے چار period پانچ چھ سات اور یہ آٹھ ماہ اس کے بیچ میں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہمارے 64 bits یہاں ہی پہ پورے ہو جاتے ہیں سکسٹین پلس سکسٹین پلس سکسٹین پلس سکسٹین تو یہ 64 یہ میری سب نیٹ آئیڈ اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں 32 10 64 کہ اسے پتہ چل جائے گا zeros ہیں تو zeros کو ایسے لیمینٹ کی ٹھیک ہو گیا اب اس سے فردر ایک اور ایک اور پریکٹس کرتے ہیں یہ اگر آپ اپنی سیسکو کی جو نئی والی بوک ہے اس کے اندر سیسکو کی جو نئی اوفیشل بوک ہے اس کا لاسٹ چپٹر ہے آئی سی این ڈی وان کی بوک کا اس سال جو آئی سی این ڈی وان آئی سی این ڈی ورژن ٹو کے اندر جو بوک ہے اس کو سیسکو نے بہت اچھی طرح پلان کی ہے اس کے اندر بہت ساری پریکٹسیز ایکسرسائزز ہیں اور اس کے آنسرز بھی ہیں بوک چپٹر کے آخر کے اندر بہت اچھے طریقے سے سیسکو نے بوک لکھی اور اس میں بہت ساری ایکسرسائزز ہیں ان میں ایک ایکسرسائز کے اندر مجھے ایک ایرر نظر آیا ہے مگر میں ویریفائی نہیں کر سکا وہ ایرر ٹھیک ہے یا نہیں یا میری ڈی ورژن 6 کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک غلطی ہے مگر اگر آپ لوگ سپاٹ کریں گے تو گوگل کیجئے گا آپ کو پتا چل جائے گا اس کوئٹ پوسیبل کہ سیسکو مائکروسوفٹ یہ جتنی اوفیشل گائیڈز ہوتی ہیں ان کے اندر بہت ساری ایرر ہوتا ہے مائکروسوفٹ والی میں تو ہی ہو جائیں تو اگر میں نے اب یہاں پہ 64 کرنا ہے تو میں کیا کروں گا 16 32 ہوگے اچھا اب یہ کتنے پیریڈز ہیں یہ مجھے نہیں پتا میں اس کو کیسے ورک آٹ کروں گا ایک پیریڈ یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے پانچوہ اور چھٹا تو اس کا مطلب اس میں دو پیریڈ ہیں ساتوہ اور آٹوہ ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا مجھے 64 بٹس بنانے کے لیے 16 16 16 16 تو میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں 2bcd colon bacd colon 0000 colon 0000 یہ پورا ہو گیا 64 بٹس میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں 2bcd colon bacd اور 64 اس کا مطلب یعنی اس کے آگے چار زیروز آٹھ زیروز ہیں چار زیرو پھر چار زیرو یعنی اس کی یہ ایک بٹ جو سی ہے وہ چار بٹس کے ایکول ہے کیوں کیونکہ یہ hexadecimal کی ویلی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ والی basic information پتا ہے اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے اس کا مطلب آپ پھر غلط lecture پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا میں انک سے تنگ آگئے میں ذرا انک چینج کرلوں انک لیتا ہوں purple ٹھیک ہے یہ blue green لینے سے مزا نہیں آتا اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کر لیا اب آجاتے تھوڑے complex question کی طرف یعنی میرے پاس یہ ایک یپ ڈریس ہے اور اس کی سب نیٹ یعنی یہ networking یا سب نیٹ آئی ڈی جو انسی ہے یعنی جو آپ چینج نہیں کر سکتے سب نیٹ آئی ڈی اے slash 56 ٹھیک ہے slash 56 کا کیا مطلب ہے 16 16 32 16 48 ٹھیک ہے 48 49 50 51 52 53 54 55 56 یعنی اتنا portion جو سا ہے میرا نیٹ ورک آئی ڈی ہے جسے ہم prefix بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر اس نیٹ ورک آئی ڈی کو میں نے لکھنا ہو تو میں کیسے لکھوں گا میں اس نیٹ ورک آئی ڈی کو کچھ ایسے لکھ سکتا ہوں کہ two thousand one two three four five six seven eight nine eight اور آگے کیا کروں گا یہ میں بی سی تو نہیں لکھ سکتا کیونکہ بی سی اس کا part نہیں ہے تو میں اس کو ڈبل zero کے ساتھ add کر دوں گا ٹھیک ہے یا اس کو miss کر دوں گا کیونکہ یہ جو breast والا portion ہے وہ فارغ ہو گیا تو میں نے اپنی نیٹ ورک آئی ڈی لکھنی ہوگی تو میرے پاس صرف اتنے سے بیٹس ہے تو میں اس کو لکھوں گا two thousand colon one two three four colon five six seven eight nine eight ٹھیک ہے اب یہ آخر میں دو zeros ہیں ان کا کیا کروں ٹھیک ہے یہاں پہ ایکچولی بیس ہی نہیں میں لکھ سکتا تو اس کو میں zero zero کروں گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے slash fifty six کر دوں گا اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اور shorter format میں لکھنے ہی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہم نے ایسے نہیں کیا تھا کہ وہ جو zeros ہٹا دیتے ہیں ہاں ہم zero ہٹاتے ہیں مگر اس میں leading zeros ہٹائیں گے یہ trailing zeros ہیں یہ a کے بعد آ رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کو اگر ایسے لکھیں nine eight zero zero ہٹا دیں تو یہ غلط format ہے ہمیں nine eight zero zero ایسے لکھنا ہے یعنی یہ right format ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں پر بھی کسی بھی ip subnet کی سب وہ کر رہے ہیں prefix معلوم کر رہے ہیں say for example 16 اور 17 18 19 20 اتنا میری subnet id ہے تو میں کیسے لکھوں گا اس کو two 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 three sorry three zero 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 slash twenty جو بھی میں نے ابھی کرنا تھا ٹھیک ہے یعنی یہ leading trailing zeros جو ان سے ہیں ان کو نہیں ہٹانا ہم نے leading zeros کو ہٹانا ہے ٹھیک ہے leading zeros کو ہٹانا ہے یہ میں نے sorry غلطی لگ دی یہ leading نہیں ہے یہ trailing zeros ٹھیک ہے یہ trailing zero leading zero ہوتا ہے جو پہلے آ رہا ہوتا ہے یعنی یہ والا جو ہے اس کو ہٹان سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی practice 44 یہ والا ip address ہے اس کے 44 complete کرنے کیسے کریں گے ٹھیک ہے مجھے on the top of my head مجھے یاد ہے مگر ٹھیک ہے 16 32 اور یہ 48 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں 48 نہیں چاہیے ہمیں 44 چاہیے تو کدھر آئے گا 44 roughly یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے 32 یہاں پر ٹھیک ہے 32 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 ٹھیک ہے 32 اور 4 جو بھی ہوتا ہے 32 33 34 35 36 36 36 اور 4 40 اور 44 ٹھیک ہے سب کو دو کی کاؤنٹنگ آتی ہوگی تو یہ جو 44 جونسے ہیں یہ میری جونسی ہے وہ سب سب نٹ پریفکس ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر میں اس سے آگے چلا جاؤ تو یہ بھی 44 میں ہے تو یہ مجھے پتا ہے کہ 44 کیسے ہوگا roughly یہاں تک اس کے آگے 0 لگا دوں گا ٹھیک ہے یہ 3 0 ہیں تو اس کو ڈبل ڈاٹ بھی کر سکتا 2bcd ٹھیک ہے اب یہاں پہ 52 کرنا ہے کیسے کریں گے اب یہاں پہ confusion کیا ہے اچھا سوری یہ پیچھے والا بھی میں غلط کر گیا ہوں اس میں بھی ڈبل کولن ہے مجھے دھیان سے نہیں دھیان دیجئے گا یہ ڈبل کولن ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس کا مطلب دو زیروز ہی اس کے بیچ کے اندر ہیں تو یہ ڈیرو زیروز آ جائیں گے اس کے اندر اسی طرح یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو زیروز کے گروپس اس کے اندر ہیں اور اگر میں نے 52 کرنا ہے تو کس طرح آئے گا سولہ سولہ بتیس اٹھالیس ٹھیک ہے انچار چار سے کامن باوان اور ایک ڈیجٹ ہو ایک دو تین اس کے اندر ہیں اور یہ اے بیچ میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا سمجھ آئی اگر نہیں سمجھ آئی تو اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا آپ کو پریکٹس makes the man perfect ٹھیک ہے آپ نے بٹس دیکھنی ہے جتنے بٹس بنتے ہیں اس کے حساب سے 56 جن سے ہیں بٹس ہیں تو ایک پریڈ کے اندر جن سے آپ کو سولہ آئے ہر ڈیجٹ کے چارچ جا رہا ہے فور ٹائمز کا ٹیبل یاد کر لو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ تو یاد ہونا چاہیے سولہ بتیس اٹھالیس اور امریکہ میں چونسٹھ یہ چونسٹھ ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر یہ چونسٹھ نہیں ہے ساٹھ ہے تو یہ مائنس کر دو اگر ساٹھ سے 56 ہے تو یہ مائنس کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے these are your subnet ڈی subnet ڈی یا subnet network prefixes کیا ہیں network ڈی اب آ جاتے ہیں ہم راوٹر کے اوپر ہم نے راوٹر کے اندر ip version 6 enable کرنا ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ کمانڈ ہے اگر آپ فریش راوٹر نکالیں out of the box lیں گے ip version 6 unicast routing unicast routing کریں گے تو اس کے اوپر ip version 6 چل پڑے گا ٹھیک ہے ہم ایک انٹر فیس کے انڈر گئے interface ge0-0 اس کے ادر ipv6 address اور ip address دے دیا slash 64 slash 64 کا کیا مطلب ہے یہ 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 اور یہ یہ میری network ڈی ہے اور unique ڈی صرف میں نے one کر دی اس کا مطلب باقی 0000 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آگئے یہاں پر اس نے serial interface پہ اسی طرح پورے کا پورا ip address ڈیا ڈبل کولن ڈیا بغیر ٹھیک ہے آگئے show ipv6 interface breeze show ipv6 interface تو اس کے اندر آپ کے پاس link local address بھی آپ کو دکھا رہا گا آپ کا link local address کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم دیکھیں گے ہم لیب کریں گے ospf version 3 ospf version 3 میں ابھی تھوڑ دیر میں جاتے ہیں میں ابھی آپ کو اپنی لیب کی طرف لے جاتا ہوں یہ ہم لوگوں نے اسی طرح normal typical gns3 کے اندر gns3 کے اندر lab ڈائی بھی ہے ٹھیک ہے don't ask me gns3 ٹھیک ہے یا packet tracer یہ بہت پرانی سٹوری ہو چکی ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں جو آپ کو lab کر سکتا ہے مجھے نہیں پتا packet tracer پہ ipv6 کی lab کر سکتا ہے یعنی آپ try کر کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ میرا کمپیٹر ہے جسے میں recording کر رہا ہوں اس پہ ipv6 کا address دیا ہے اور یہ دو routers کو بھی ہم نے configure کرنا ہے ٹھیک ہے اس router کے address دیں گے اس router کے address دیں گے ان interfaces پہ address دیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو سا ہے وہ lab کیسے چلتی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے لے کے جاتا ہوں router 2 کے اوپر اور یہ ہم لوگ اپنی ذرا lab کو تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سارا کچھ نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے ihock font بلکل clear ہوگا آپ لوگ کے لئے تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں config t کے اندر ٹھیک ہے وہی ip version 6 unicast routing unicast routing enable اب ip version 6 enable ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے بعد interfaces دیکھنا ہے ٹھیک ہے do show ip interface brief ٹھیک ہے اور ہمارے پاس دو interfaces آ رہے ہیں fast ethernet 0-1 کے ساتھ computer connected ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ڈائیگرام میں ٹھیک ہے تو پہلے fast ethernet 0-1 کو configure کرتے ہیں interface fa 0-1 ٹھیک ہے اور 0-1 کے اندر چلے گے ip version 6 کرنا ہے ٹھیک ہے question mark اور باقی سارا کچھ ہوئی اسی طرح ٹھیک ہے address ٹھیک ہے address کیا ہے question mark اب ip version 6 address دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ prefix وغیرہ سارا کچھ دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا two thousand one ٹھیک ہے double colon two یعنی اس کے بیچ میں سارے سارے zero ہے اور slash 64 that's it ip version 6 address دے دیا ٹھیک ہے اگر میں نے دیکھنا ہے کہ اس کا ip address کیا ہے یہاں پہ میں do کی command چلا سکتا ہوں اگر میں upload کے لئے show ip version 6 interface brief ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے fa 0-1 کے اوپر میں نے ip address دے دیا ٹھیک ہے یہ fe 80 دیکھ رہے ہیں آپ fe 80 کیا تھا link local address آپ کو link local address کا کیا نشانی ہے fe 80 جو اور ffe بیچ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے وہی e ui کا جو standard تھا ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ interface down ہے interface up کرتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ config t کریں گے اب میں دوبارہ آپ کے پاس یوں ہی لے کے نہیں پھروں گا میں وہاں سے do کی کمانڈ چلا کے کمانڈ رن کیا گا ہوں interface fa 0-1 no shut ٹھیک ہے اگر میں یہی کمانڈ do show ip version 6 interface brief کروں تو یہ دیکھیں میرے پاس اب interface آپ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں اب میں کر سکتا ہوں ایک اور کمانڈ do آپ کو پتا ہے do کی کمانڈ کہا ہے config terminal level جا کے global configuration mode کے اندر جا کے اگر آپ نے show کی کمانڈ چلانی ہو تو آپ کو do کی کمانڈ لگانی پڑتی otherwise آپ کو واپس آنا پڑتا ہے Cisco کے علاوہ HPA switch میں مجھے یہ بات جو بہت اچھی لگتی کہ اس میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا سکتے anyway do کیا کرنے لگا تھا میں do show ip version 6 interfaces ٹھیک ہے ipv6 interfaces ٹھیک ہے یہ مجھے بتا رہا ہے میرا interface وہ یہ ہے اور اس کا link local address یہ ہے اور normal address وہ یہ ہے ٹھیک ہے 2001 اور subnet 64 یہ join group affiliation اس کو ابھی ہم تھوڑ دیر میں دیکھیں گے کہ یہ groups کون کون سے ہیں ٹھیک ہے say for example یہ ff02 colon colon 1 کا مطلب ہے all nodes یعنی subnet broadcast کرے ٹھیک ہے 2 کا مطلب ہے تمام routers کی اوپر ٹرافک پھینکے گا ٹھیک ہے یہ ff02 اور یہ جب ہم اب یہ ospf ویرہ configure کریں گے تو پھر ospf کے all routes کے اوپر جس طرح ہمارے multi-cast addresses نہیں تھے 224.0.0.5 تمام ospf routers کو دیتا ہے 224.006 جون سا ہے وہ all ospfdrs کو بھیج رہا ہوتا ہے اسی طرح eigrp کون سا use کرتا ہے 224.00.10 اس کے اندر ff02 colon colon a آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ routing protocol کے حساب سے ٹھیک ہے اس کے اندر پھر icmp errors گئے رہا ہے یہ ڈیرڈز ہیں انہوں نے اگر آپ یہاں سے جائے پنگ کر کے دیکھیں پنگ ٹھیک ہے اسی طرح ipv6 ipv6 کا پنگ کرنا ہے کیونکہ ڈیرڈز ہیں اور میں pc کو پنگ کرنا چاہتا ہوں 2000 colon colon 1 اور ویلاؤ ٹھیک ہے یعنی میرا router کا اس router کا connection اس پیسی کے ساتھ مگر اب اس router کا interface konfig t konfig t interface x 0 ڈیرڈز ڈیرڈز ڈیرڈ 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 64 کا سٹینڈرڈ ہوئی 64 کا سٹینڈرڈ کیا ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ میک اڈریس اس انٹر فیس کا اٹھائے اور اس انٹر فیس کے میک اڈریس کے اندر FFFE کو ایڈ کر دے مرچ کر دے بیچ میں اور اس کو یونیک انڈیفائی ہے تو یہاں وان نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا مگر اس کے لیے ہماری لیب مشکل ہوگی کہ پھر میں نے پنگ شنگ جتنے چلانے ہوتے وہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس آئی پی اڈریس کو ایزا لنک لوکل اڈریس بھی کر سکتے ہو ہمارا تو ابھی لنک لوکل اڈریس آٹومیٹکلی ورک آٹ کرتا ہے نا میں اس کو لنک لوکل اڈریس بھی کر سکتا ہوں بہتر وہ میں کرنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے اور نوشٹ کر دیا میں نے اسے اور اب اگر میں اس کو ڈو شو آئی پی ورشن سکس انٹر فیسز کروں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اب میرے پاس جنسہ ہے آئی پی ورشن سکس انٹر فیسز آب آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آئی پی ورشن سکس ڈیرو سلیش ون بھی آب آ رہا ہے اور اس کو بھی آئی پی ایڈریس دیا رہا ٹھیک ہے سو دونوں کے دو انٹر فیسز ہی جنسے ہیں میرے پاس آب آگے اس کا ایک اور کمانڈ جنسے ہیں ڈو کے بغیر کرنا شو آئی پی وی سکس انٹر فیس بریف ٹھیک ہے یہ ipv6 interface brief interface link local address اور global address جو بھی آپ اسے global address بھی کہا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے interfaces ہوگے اگر میں show ip interface brief کروں گا تو یہ میرے ipv4 کا address دکھائے گا مجھے ipv4 کا address نہیں دیکھنا میں یہ ipv6 کا دیتا ہے so ipv6 interface brief اس router کے اندر dual stacking کا option بھی use ہوتا ہے ٹھیک ہے dual stacking کا concept کیا ہے کہ میں اس router کے اوپر ipv4 ipv6 دونوں configure کر دوں تو router ipv6 کی traffic ipv6 کی command کے حساب سے لے کے جائے گا اور ipv4 کی traffic ipv4 کی command کے حساب سے لے کے جائے گا اور اب اب یہ دو اب اب کا مطلب ہے اس کا status اور protocol status ٹھیک ہے کہ اکسے دفعہ میں یہ بھول جاتا ہوتا ہے تو میں ipv4 کی command اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ یہ اب اب کا مطلب کیا ہے one is status up one is protocol up ٹھیک ہے تو یہ router 1 جو اس ہے router 2 ہمارا configure ہو گیا اب router 1 کی طرف چلتے ہیں کہ router 1 میں بھی ہم نے یہ configuration کرنی ہے اچھا جی welcome back router 1 router 1 کے اندر آگئے اب router 1 کی بھی تھوڑی سی configuration کر لیتے ہیں ٹھیک ہے router 1 کی configuration کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے اسی طرح interface configuration کریں گے config t router 1 کی یاد رکھا ہے میں نے یہ bold میں رکھا ہوا ہے interface fa0-1 ٹھیک ہے ipv6 interface ipv6 address ڈ Romain ڈو Peolive ڈرmez ٹھیک ہے rok lonely ڈرنctor ڈ 2018 ہے میرے خیال میں اگر نہیں ہے تو پھر پتا چل جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہمارا کام ہو گیا اب ہمارے جو سے ip addresses configure ہو جانے چاہیے اگر میں router پر بیٹھ کے آپ ping کروں 2000 colon 1000 double colon 2 تو یہ سے ping ہونا چاہیے ctrl c یہ double to press ہو گیا غلطی سے ٹھیک ہے یہ ctrl shift 6x کر سکتے ہیں آپ میں یہاں پہ نہیں کر سکتے ہے کیونکہ یہ میری recording کے ساتھ interfere کرے گا تو یہ دیکھیں والا ٹھیک ہے اب یہ دونوں router ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہماری connectivity verify ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں show cdp neighbors کریں تو مجھے neighbor نظر آ رہا ہے میرے ساتھ کے بھئی router 2 ہے اگر میں show cdp neighbor details کروں تو وہ مجھے میرے ip version 6 دکھائے گا ٹھیک ہے کہ اسے وہ جو سا ہے دوسرا جو router ہے وہ 1000 colon 2 colon 2 کے اوپر global unicast address پہ ہے اور جو سا ہے link local address پہ اس دکھا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے ip ڈریسز دے لی ہم نے آپ کی ip ڈریسز communicate کر لی ابھی میں اگر یہاں پہ آپ کو ایک output دوں میں ping کرتا ہوں اپنے pc کو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ pc ping ہو گا یا نہیں کیونکہ میں نے recording کے لیے normally اپنے جن سے ہیں van interfaces بند کی ہوتے ہیں ping 3001 colon colon ffff colon 1 ٹھیک ہے ping نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کیونکہ میرا جو اس یہ device کا جس سے میں recording کر رہا ہوں وہ اس کا interface ڈاؤن ہے تو میں نے اس کا interface آپ کرتا ہوں اور اس کے بعد واپس آپ کے پاس آتا ہوں جی welcome back اس میں غلطی یہ تھی کہ میں نے جو لیب کے اندر جن سے one لکھا ہے ایکچھلی جو ip ڈریس اس pc کا جس سے میں recording کر رہا ہوں اس ٹھیک ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ میں اس راؤٹر پہ بیٹھ کے اس device کو ping نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے ping ip version 6 ٹھیک ہے یا 2001 colon 1 اگر میں اپنے وی پی سی سے میں تھوڑا سا انوارمنٹ میں ٹھیک تھی اگر میں وی پی سی والی مشین سے اس راؤٹر کے اس انٹروفیس یا ادھر پڑے وی پی سی کو ping کرنے کی کوشش کرتا تو وہ پہ ہی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سی فر ایجامپل اگر میں وی پی سی والی وی پی سی کی طرف جاؤں اور اسے کہا ہوں کہ ff اور 10 یہ وینڈوز کی جو مشین ہے اس پہ جا کے ping کر رہے تو وہ no route to the destination is available ٹھیک ہے اب ہم نے راؤٹنگ کا کام کرنا تو میں کیا کرتا ہوں میں router 2 کے اندر جاتا ہوں اور اب اس کے اندر ایک route add کرتا ہوں ٹھیک ہے config t ip version 6 route ٹھیک ہے ip version 6 route بلکہ میں پہلے آپ کو routing table دکھا دوں ٹھیک ہے show ipv6 route اور یہ آپ کا routing table ہے ٹھیک ہے ایک directly connected ہے اور باقی جو ان سے ہیں وہ link local addresses ہیں ٹھیک ہے تو یعنی یہ c سے c کا مطلب جسا ہمیں پہلے پتا ہے کہ directly connected ہے اور l کا مطلب یعنی local addresses ہیں ٹھیک ہے یہ میرا local address ہے یہ تینوں میرے local addresses ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے routed کرنا ہے تو میں config t میں جاتا ہوں اور ipv6 route ٹھیک ہے اور ipv6 route کے بعد میں نے کیا کرنا ہے subnet کی id subnet کی id کیا ہے 3001 ٹھیک ہے اور یہ 64 subnet ہے یعنی یہ والا جو subnet ہے یہ 64 ہے تو کیا ہوگا ایک دو تین باقی جتنے octates ہیں پانچ octates جو سہی ہیں پانچ periods ہیں وہ اس کے بیچ میں تو 64 کے لیے مجھے چار periods چاہیے ہیں تو definitely وہ چار periods اس کے آگے ہیں تو مجھے صرف double colon slash 64 ادھر تک پہنچانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے کیا کرنا ہوگا میں interface id بھی دیستا ip address بھی دیستا best practice is to give an ip address router 2 کو کیا کہوں گا کہ اگر کسی نے 3001 پہ جانا ہو تو وہ کہاں پہ جائے وہ اس ip address پہ جائے تو میں یہاں پہ اس ip address کا وہ دے دوں گا 1000 double colon 1 ٹھیک ہے interface address ہے تو direct دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا clear ہو گیا اب اگر میں do show ip version 6 route ڈکھاؤں تو اس کے اندر آپ کے پاس ایک static entry آ رہی ہے کہ 3001 slash 64 کے subnet پہ جانے کے لیے 2000 1000 colon colon 1 کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے اب میں اگر اس vpc سے جا کے ping کروں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں vpc کے پاس جاتا ہوں اسے کہ تو ping کرو تو وہ ping نہیں ہو رہا ٹھیک ہے time out آ رہا ہے route جا رہا ہے time out آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ traffic یہاں سے جا رہی ہے اور واپس revert نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں router 1 پہ بھی جا کے subnet کے address ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ کیا ہے ویلکم بیک اور جناب میں ایک بڑی لمبی چوڑی troubleshooting کر کے ہٹا ہوں اور troubleshooting کی میں ڈیٹیل بھی ہوتا ہوں گا آپ کو اگر میں ریکارڈ کرتا ہوں تو literally آدھے گھنٹے کی troubleshooting بن جاتی اور it was very very stupid mistake اچھا ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے routers کی اوپر interfaces پر IP addresses دے دی ہیں مگر یہ جو routes PC ہے یہ ادھے پڑے ہوئے PC کے ساتھ communicate نہیں کر سکتا so for example اگر میں یہ VPC کی جو virtual PC ہے اس کو کہوں کہ ping کرے 3001 کو تو یہ ping نہیں کر سکتا obvious reason کیا ہے کہ routes نہیں ہیں کہ router 2 کو نہیں پتا کہ 3001 کے subnet پہ کیسے جانا router 1 کو نہیں پتا کہ 2001 کے subnet پہ کیسے جانا تو اب ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے obvious straightaway چیز کیا ہے کہ ہم جانسا ہے اس کا routing table دیکھیں گے routing table جس میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں do show IP version 6 route ٹھیک ہے routing table آپ کو دکھایا گیا کہ بھئی جانسا ہے کوئی static route نہیں ہے اور router 1 کو 2001 کے subnet پہ جانے کا کوئی راستہ نہیں پتا تو میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں ip version 6 route 2001 colon colon اور 64 ٹھیک ہے کہ 64 تک کے نیٹ وک پہ 2001 64 پہ جانے کے لیے آپ نے 2000 colon 1000 ڈبل 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 3 اگر ڈبل ڈی ہے ڈی ڈ ڈبل یہاں پہ ڈبل کولن ہے ڈبل کولن ہے ڈبل کولن ڈبل کولن سلاس سکسٹی فور سکسٹی فور کے سب نٹ پہ جانا ہے تو آپ نے ڈبل کولن ڈبل کولن ڈبل کولن ڈبل کولن ون ٹھیک ہے اس پہ پھینکنے نہیں انٹرائز لے اب اگر میں ایڈمیسٹریٹر میں جاؤں اور یہاں پہ جا کے کہاں کہ پنگ کریں تو یہ دیکھیں والا آپ کا پنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس ایدھر پڑیوے سسٹم سے ایدھر پڑیوے سسٹم سے ڈبل کولن ڈبل کولن ڈبل کولن ون کو پنگ کر سکرے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح پیسی پہ بیٹھ کے میں پنگ کرنا چاہتا ہوں اس پیسی کو جسے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ پنگ ہو رہا ٹھیک ہے اب اگر میں راؤٹر ٹو کے اندر جا کے یہ راؤٹ ریموو کر دوں اور میں ایک ڈیفالٹ ڈالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ڈیفالٹ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے آئی پی ورشن سکس راوٹ ٹھیک ہے کوششن مارک زیرو نائی کولن کولن سلاس زیرو ٹھیک ہے that is a symbol of ڈیفالٹ روڈ آئی پی راوٹ زیرو 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 ٹورز دار ٹھیک ہے اور اس کو کدھر پوائنٹ کرنا ہم نے ونس اگین ٹو تھاوزن کولن کولن ڈبل کولن ڈبل کولن ون ٹھیک ہے انٹر کر دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ ہم اپنے آپ کو ویریفائی کر لیتے ہیں کیا ہمارے پنگ چل رہے ہیں اور پنگ واقعی واپس چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفالٹ روڈ ڈالنے کا طریق ہے اگر آپ نے ڈیفالٹ روڈ ڈالنا ہے کولن کولن پاور سلاس زیرو اور ڈیفالٹ روڈ چل جائے گی اچھا اب میرے پاس کیا مسئلہ ہو رہا تھا مسئلہ میں دکھا دے تو وہ پھر آپ کو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا میں اس پی سی سے میرا پین کدھر گیا اچھا جی میں اس پی سی سے اس انٹر فیس کو پنگ کر سکتا تھا میں اس پی سی سے اس انٹر فیس کو پنگ کر سکتا تھا میں اس پی سی سے ادھر نہیں جا سکتا تھا ٹھیک ہو گیا میں اس پی سی سے اس کو پنگ کر سکتا تھا نہیں میں اس پی سی سے اس کو پنگ کر سکتا تھا مگر اس کو پنگ نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ کیا تھی Unicast routing Unicast routing Enable نہیں کیوئی تھی IPC6 Addresses دیئے وے تھے Unicast routing کا کام ہی نہیں کر رہا تھا تو پندرہ بیس منٹ میں نے packet tracer چلا کے دیکھا اور packet tracer چلا کے جب میں نے اس انٹر فیس کے اوپر packet tracer چلایا ٹھیک ہے تو جب بھی یہاں سے پنگ جاتا تھا تو وہ یہاں پر receive نہیں ہوتا تھا یہاں سے پنگ کے پنگ جاتے تھے مگر ریپلائی نہیں آتا تھا تو میں نے کہ definitely something wrong ہے this router ٹھیک ہے اس router کی دوبارہ configuration دیکھی تو IPV6 Unicast routing carnival نہیں ہوئی تھی یعنی ایک چھوٹی سی command سے کتنا کچھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان شاوٹ ابھی ہم نے یہ کام کر لیا کہ ہم نے جو ساہ static route دی static route دیکھے جسے communicate کیا ہم نے default roots دیکھے default roots دیکھنے کے بعد ہم نے IPV6 interface کی command دیکھ لی ہم نے IPV6 command لے کے دیکھ لی ہم نے default root لگا کے دیکھ لیا اور اب اس کے بعد ہمارا اگلا کام ہے ospf version 3 ospf version 3 جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے ospf version 3 جن سے ipv6 کو سپورٹ کرتا ہے eigrp کا normal standard ipv6 کو سپورٹ کرتا ہے cisco proprietary eigrp مگر اگر آپ لوگ کو پتا ہے eigrp کو march 2013 کے اندر open standard کر دیا cisco اس کا standard لکھا گیا ہے تو eigrp آپ بہت different platform پہ دیکھ لیں گے اب یہ کس speed سے implement ہو گا یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ اگر کسی کے پاس ospf run ہو رہا ہے اور اس ورژن 3 کنفیگر کرنا تو اس کو reconfigure کرنا پڑے گا اگر کسی بندے کے پاس eigrp پڑا ہو اس پہ اس level کی high level configuration نہیں ہے اور اگر اس وینڈر سوچ کرنا ایچ پی پہ جانا ہے یا جونی پر جانا ہے کسی اور پہ اور وہ دو یا تین وینڈر سوچ اگر سلائیڈ میں جانے سے پہلے میں آپ لوگ ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے کنفیگر کرنا اور آپ کے پاس ایپ ورژن فور یوز ہو رہے ایس پہ پہ تو جب بھی آپ اس کو پلان کر تو دیول سٹیک اپروچ رکھ رکھ دیول سٹیک یہ راؤٹر پہ ایپ ورژن فور بھی چل رہے اور ایپ ورژن سکس بھی چل رہے ہے ایپ ایسے کر سکتے ٹھیک ہے ورژن سکتے راؤٹر راؤٹر سپورٹ ایپ ورژن 6 راؤٹر راؤٹر کمپنیز ایڈ ورژن 3 کنفیگریشن on all of the router but they آپ پتہ ہے کہ ایپ ورژن 6 کے اندر ospf جب آپ کنفیگر کرتے تو اس کے ساتھ نیٹ آپ نہیں دیتے تو loopback interface جو اٹھا لیتا ہے اور ip version 6 ospf 1 اور specific area کی konfiguration جو سی ہے وہ انٹرفیس کے نیچے چلے گی ہے ٹھیک ہے اس سے related ایک diagram ہے آپ کی سسکو کی book کے اندر میرے خیال میں میں نے وہ copy نہیں کی اس لئے میں چیک کر رہا تھا anyway تو ہم routers کے اندر جا کے default routes پہلے move کر لیتے ہے ٹھیک ہے یہ ip route ڈالا تھا اس کو no کر دیتے ہیں router 2 کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کو بھی no کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر میں یہاں پہ do show ip version 6 route روکی command تو میرے پاس static route کوئی نہیں ہے router 1 میں نہیں ہوگا definitely اور میں یہاں سے دوبارہ یہ ping چلا تو ping نہیں اور no route to destination اور pc سے بھی چلا to no route to destination ٹھیک ہے یہ pc یہاں سے گھون گے یہاں جانا چاہرہ ہو ہے یہاں سے گھون کے آگر ہم tracer command چلا تو output دیت ٹھیک ہے اب ہم پہ تو ہم نے routes remove کر لی ہیں اور ip version 6 router ospf process id دیں گے process id 1 دے دیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر router id could not pick please configure the manual router id ٹھیک ہے اگر ہم نے loopback interface بنایا ہوتا تھا شاہر کو لے لی لی تا ٹھیک ہے تو router id 1.1.1.1.1 ٹھیک ہے enter کر دیا that's it اب یہاں پہ آپ دیکھیں network command ٹھیک ہے network command network کوئی network command نہیں ہم یہاں پہ network command بے ہی نہیں سکتے اب ہم نے network command دینی ہے تو کہاں دینی ہے interface fa router 1.0.0 ٹھیک ip version 6 question mark ospf ھیک ospf question mark کیا کرنا ospf process id question mark area 0 ٹھیک ہے اور یہی کام 1 میں جا کے کریں کریں گے area 0 ٹھیک ہے اور یہی کام اب ہم router 2 میں جا کریں گے ospf process id 1 bridge id router id 2 2 2 2 ٹھیک exit interface fa 0 0 0 اور ip version 6 ospf area area 1 area 0 اور اسی طرح میں 0 1 اور اس میں وہ ہی کمار ٹھیک ہو گیا یعنی اب ہم نے ospf run کر لیا ٹھیک ہے اب اگر میں quickly show ipv6 routing table دیکھوں تو میرے پاس ok entries آنی چاہیے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ok entry آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر میں router 1 میں چلا جاؤ do show ipv6 route اور یہ ok entries آ رہی ہے اس نے اپنے interface سے وہ کر لی اب میں اگر ادھر جا کے ایک دفعہ pink کر کے دیکھتا ہوں voila ٹھیک ہے pink چل رہا ہے it's not a big deal اچھا اب اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ospf کمال دکھا دوں show ipv6 ospf question mark اور یہ ساری کمال ہے process one process one کی ساری information ospf کون سی ہوتی ospf بہت zی db database ہم database دیکھ سکتے ھو ipv6 ospf database ھیک db لگ دیا ٹھیک ہے اس کے لاوہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں ہم database دیکھ سکتے ہیں ھیک ہے اور باقی آپ نے جتنی کمال کرنی ہیں وہ اسی طرح traffic virtual links neighbor interface database border routers اور مجھے سب سے زیادہ important یہ que bridge ڈی is اور یہ کیا ہے in short یہ کہ ہم نے ospf configure کیا version 3 جو ip version 6 کے حساب سے چلا اور اس نے ip version 6 کے در میں routin کی ٹھیک ہے this is the only thing that is an addition on cc ent exam single area routing کروائی اور انہوں نے multi area routing نہیں کرائی main thing جس پہ آپ on کرنا ہے is these set of practices ٹھیک ہے کہ subnet id or broadcast subnet ids subnet ids یعنی subnet prefixes آپ کو بنانے آنے چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر میں کہ slash 40 ہے تو prefix id کیا ہوگی what is the prefix ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ گے 16 32 اور 8 ٹھیک اور یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے ospf version 3 کی configuration ہم نے دیکھی اس نوڈ اپنی rocket science صرف آپ نے routing enable کرنی ہے router id دینی ہے اور network command ختم ہوگی ہے اور ip version 6 اور ospf version 3 کے اندر اور وہ configuration آپ کی جو اس ہے interface کے نیچے چلی جائے جائے جو اگر آپ کے router کے 3 interfaces ہیں اور آپ نے صرف 2 پہ چلانا ہے تو ip version 6 ospf 1 area 0 command جو بھی process id آپ نے دینی ہوگی جس area میں اسے ڈالنا ہوگا اس command جو specific interface کے اندر ڈال دیں تو interface جو صرف process کا یا اس area کی لیگ بن جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو